حضرت عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام آپ سرزمین حبشہ میں پیدا ہونے والے پہلے مسلمان بچے ہیں جو حجرت کے بعد اپنے والد اگرامی کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے بہت سخی خوش خلق اور حلیم تھے آپ کا لقب بحر الجود تھا والدہ کا نام اسمہ بنت امیس ہے حضرت عبداللہ ابن جعفر کی شادی حضرت علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ سے ہوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر نے نوے سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی عدی ابن حاتم تائی رضی اللہ تعالی عنہ دس سجوی میں مسلمان ہوئے ان کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ جب لشکر اسلام نے جبل تائے پر حملہ کیا اور وہاں کے بودھ خانے کو تباہ کیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا اس وقت عدی شام کی طرف فرار ہو گیا اور اس کی بہن کو اسیر کر کے دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لایا گیا تو اس نے کہا میرا بھائی فرار کر گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی معتبر آدمی مل گیا تو تمہیں تمہارے بھائی کے پاس روانہ کر دوں گا چند روز کے بعد قبیلہ خوزہ کی ایک جماعت کے ہمراہ عدی کی بہن کو شام روانہ کر دیا شام پہنچ کر بہن نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق سے اپنے بھائی کو آگاہ کیا تو عدی فوراں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گیا جب یہ مدینہ پہنچا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے برابر جگہ دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں شریک رہے اور آپ کے بیٹے انہی جنگوں میں شہید ہو گئے سرسٹھ ہجری میں کوفہ میں آپ کا انتقال ہو گیا ایک مرتبہ معاویہ کے پاس گئے تو معاویہ نے اس طرح تنس کیا کہ تمہارے فرزند کہاں ہیں آپ نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ صفین میں شریک ہوئے اور قتل ہو گئے معاویہ نے کہا کہ علی نے انصاف نہیں کیا تمہارے بیٹوں کو قتل کروا دیا اور اپنی اولاد کو بچا لیا اس وقت آپ نے فرمایا معاویہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ وہ شہید ہو گئے اور میں زندہ رہ گیا عمر ابن الحمق خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی علیہ السلام کے مخلص ساتھی تھے اور آپ کا شمار نیک و سالے بندوں میں ہوتا تھا تمام جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ شریک جنگ رہے زیاد ابن عبیق نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا تو موسل چلے گئے اور وہیں انتقال کر گئے زیاد کے سپائیوں نے لاش کو دیکھا تو سر کاٹ کر زیاد کے پاس لائے اس نے معاویہ کے پاس بھیجا اور اس نے اس سر کو نیزے پر چڑھا دیا یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا سر تھا جو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا جس کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے معاویہ سے شدید احتجاج کیا قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب غمبر امیر المومنین علیہ السلام کی مخصوص غلاموں میں سے تھے حجاج ابن یوسف سقفی نے گرفتار کروایا تو پوچھا کہ علی کے یہاں تمہارا کیا کام تھا فرمایا کہ وضو کا پانی حاضر کرتا تھا اور آپ علیہ السلام وضو کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ پھر جب ان نصیتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے امتحان کے طور پر ان کے لئے ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ ان نعمتوں سے خوشحال ہو گئے تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرف میں لے لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے پھر ظالمین کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور ساری تعریف اس خدا کے لئے ہے جو رب العالمین ہے حجاج نے کہا کہ اس سے شاید میری ذات مراد لیتے تھے فرمایا بے شک حجاج نے کہا اگر تمہیں قتل کر دوں تو کیا ہوگا اس وقت فرمایا کہ میں نیک بخف ہوں گا اور تو شقی و بدبخت ہوگا حجاج نے غصے میں آ کر قتل کا حکم دے دیا